بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سبب تھوڑا لیٹنگ اپنی مسئلہ ہے تو آپ نے گزارہ کرنا ہے ابھی اپھی کچھ ویڈیو سامنے جو علامہ صاحب صاحب ایبڈ آباد گئے ہیں وہ مناظرہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی آمد پر استقبال کیا گیا آپ پتھانوں کی جانب سے اگر ناظرین آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹ سی ریکویسٹ ہے کہ یار چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا جو نیوز اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے اپنے ٹاپک کی طرح فشاہ آپ پر علامہ صاحب 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 آج ایبڈ آباد پہنچے میں نے وہ صبح بھی ایک نیوز دی تھی آپ کو اور اس کے بعد دوپیر کو بھی دی تھی اور مغرب کو بھی دی تھی کہ آج ان کا جو ویڈیو ہے وہ ایبڈ آباد کے اور ایبڈ آباد میں وہ پہنچے اور ان کا جس طرح سے استقبال کیا گیا پٹھانوں کے جانب سے وہ لوگ جو صبح سے یہ خبر چلا رہے تھے کہ گرفتار ہو جائیں گے سادری صاحب سادری صاحب کے ساتھ وہ ہو جائے گا سادری صاحب کے ساتھ یہ ہو جائے گا تو ان کے لیے یہ توفہ ہے یہ گفت ہے کہ آپ دیکھئے عوام کی محبت دیکھئے عوام کا ان کے ساتھ لگاؤ دیکھئے عوام کی ان کے ساتھ ایک جستجو دیکھئے پیار دیکھئے اخلاص دیکھئے تو آپ اس کو کیا نام دیں گے جو وہ لوگ جو ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ گرفتاری ہوگی کیا گرفتاری کرنا ایسا ہے کیا یہ جو لوگ سامنے پھول پھینک رہے تھے کیا یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہتے کہ سادری صاحب کو گرفتار کر کے آپ لے جائیں اور ہم سکون سے بیٹھے رہیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نو ڈاؤٹ یہ کوئی غلط فیم میں نہ رہے کہ یہ لوگ بیٹھے رہیں گے اور آپ لوگ گرفتار کر کے چلے جائیں گے بلکہ یہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ جڑوں میں بیٹھ جائیں گے اور آپ کو پھر جو ہے نا آپ کی وہ جڑے زمین سے اکھار کر پھینکیں گے اور آپ جو ہے نا وہ موں کے بل گریں گے جو لوگ اس طرح کے جو کیا کر رہے ہیں باتیں پھلا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور سادری صاحب کے خلاف بڑے بڑے پلہن منا رہے ہیں یا جس کو اللہ پاک عزہ دیتا ہے نا اس کو زلت کوئی دے نہیں سکتا ہے اور جس کو اللہ زلت دیتا ہے اس کو پھر عزت کوئی دے نہیں سکتا تو ناظرین یہ تیام تین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اپنا خیال کیگر مجھے دوم میں یاد رکھیے گا اور آپ کی خیش پر جو ویڈیوز ہیں وہ چھوٹی آئیں گی لہذا آپ نے پھر دیکھنا یار ایسا نہ ہو کہ پھر اس کو بھی نہ دیکھیں تو اپنا خیال کیگر مجھے دوم میں یاد رکھیے گی اللہ حافظ